بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ایک عالم دین ہے بہت پاکیزہ بہت نورانی عالم دین ان کا انتقال ہوا ہے ایک ہزار پچاس ہجری میں آج چودہ سو چالیس ہجری ہے ایک ہزار پچاس ہجری میں تقریباً آج سے چار سو سال پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ میں گیا تھا ہندوستان کسی ریسرچ ورک پر ہندوستان ایک بہت بڑا علمی مرکز رہا ہے زمانہ قدیم سے علامہ امینی نے بھی جب الگبیر لکھی تھی تو انہوں نے بھی ہندوستان کا دورہ بھی کیا تھا اور بھی جگہوں پہ گئے تھے ہندوستان بھی گئے تھے وہاں کی لیبریڈریز کو دیکھنے کے لئے آجا شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر ہمارے بہت جید عالم دین ہیں انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا تھا حجل اسلام آگے شمس الدین سے وہاں سے میں ناقل کر رہا ہوں وہ لکھتے ہیں میر فندرسکی کے بارے میں کہ میں انڈیا گیا جب میں انڈیا گیا تو مجھے اپنے ٹریول کے دوران یہ اطلاع ملی کہ ایک ہندو مرتاز ہے مرتاز جانتے ہیں کسی کی حاجتیں مرتاز وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ریاضت نفس سے یہ لفظ ریاضت سے مرتاز نکلا ہے اپنی ریاضت نفس سے کچھ کمالات کو حاصل کرتے ہیں شاید مسلمان نابیوں آپ نے شاید ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی مثال کے طور پر یہ کہ چھوریاں اپنے موہ میں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور انہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا اس طرح کی کمالات دکھاتے ہیں آگ اپنے موہ میں لے رہے ہیں تو یہ ریاضت کے بعد یعنی بڑی طویل مشقت پریکٹس کے بعد یہ حاصل ہو جاتا ہے تو پتہ تلا ہونے کے ایک ہندو مرتاز ہے ایسی جس نے ریاضت کیوئے ریاضت کیا کیوئے وہ کنٹینیس چھ مہینے جاکتا ہے اور پھر کنٹینیس چھ مہینے سوتا ہے ایک ایسا شخص ہے تو میر فندرسکی کہتا ہے کہ مجھے ملنے کا اشتیاق ہوا کہ میں جا کے ملوں تو جب میں وہاں پہنچا تو اس کا ایک نوکر تھا خادم میں نے کہا کہ میں سے ملنے کے لائے رہا ہوں تو اس خادم نے کہا کہ بس ابھی ابھی وہ سونے کہرادہ رکھتے ہیں for six months میں نے کہا کہ میں ہاتھ جڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہیں کہئے کہ مجھ سے ملنے اس کے بعد جو چاہے کرے انہیں پھر سو جائیں چھ مہینے کے لئے میں کہا چھ مہینے بعد آنگا واپس تو بھئی مجھ سے ملنے تو وہ خادم اندر گیا اس نے کہا کہ کوئی نورانی ہستی بڑی آئیوی ہے تو آپ اسے ملنا چاہیے اگر آپ ملنا چاہے تو تو انہیں کہا ٹھیک ہے وہ آیا بار بار آیا تو میر فندرسکی کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا خادم آپ کے لئے کہہ رہا تھا کہ آپ نورانی ہیں آپ مثل خرشید ہیں ہاں اب اس نے ایک جو نور کا کہا لیکن وہ جو کہہ رہا تھا کہ آپ مثل خرشید ہیں مجھے تو ایسا کوئی اتنا کمال نظم نہیں آرہا اصل تو وہ شمس الشموس وانیس النفوس امام رضا تھے شمس الشموس جو سورجوں کی سورج یعنی اتنے روشن اور منور نورانی جب میں نے ان کو دیکھا تھا سنیے گا یہ بات کب کیا ہو رہی ہے اگر وہ چار سو سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے تو تقریبا سمجھ لیجئے چار سو سال پہلے کی شاید بات ہو رہی ہے تقریبا اسی عرصے کی جب میں نے ان کو دیکھا تھا تو ان کا جو چہرہ اچھا رہے اس جیسے نورانی چہرہ تو کس کا ہے تو میر فندرسکی جب ترجوب میں آگئے کہتے کیا مطلب امام رضا علیہ السلام آج سے چولہ سو سال پہلے کہیں اور اگر چلے جائے یہ سارے چار سو سال لیانے وہ ہزار سال پرانی بات کر رہا ہے تقریبا ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہا جب امام رضا آئے تھے مامون کے دربار میں تو مامون رشید نے یہ کیا تھا کہ پوری دنیا میں لیٹرز لکھے تھے سارے ایکسپرٹس کو ہر دین ہر مذہب کے ایکسپرٹ کو کہ آؤ ایک شخص آرہا ہے اس سے مناظرہ کرنا ہے اور چاہتا ہے یہ تھا کہ امام سے اتنے سوالات ہر ایکسپرٹ کرے کہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی جھول ہو جائے تو وہ چیز ہم پکڑ لیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں بات ہوتی نا کہ ایک شخص ہے عام حالات کی بات کر رہا ہوں ایک شخص ہے کہ جو ٹھیک ہے مناظرہ کر سکتا ہے اس کے پاس بہت علم ہے لیکن اگر آپ دنیا کے دس بڑے بڑے سپیشلس اپنے فیلڈ کے اس کے سامنے بٹھا دیں تو ہر ایک سے دوری بات کر سکتا ہے ہر ایک سامنے تو مامون نے یہ چاہتا کہ میں بیسٹ پوسیبل ایکسپرٹ ہر فیلڈ کے ان کو بلالوں تو اس نے عیسائی بیسٹ آلن جو اس کا قبیلہ بلطہ پادری یہودیوں کا آلن ایتھس یعنی جو ملہت تھے کہتے ہیں ہندوستان بھی خط لکھا تھا مامون نے اور اس نے یہ لکھا تھا کہ جو تمہارا بیسٹ ایکسپرٹ اور تمہارے ریلیجن کا اس کو بھیجو تو جب ہندوستان کے لوگے پاس خط پہنچا تو انہوں نے میرا انتخاب کیا کیونکہ یہ سب سے زیادہ ماہر ہوتا تھا اور کہتے ہیں میں وہ ہندوستان کا اس زمانے میں سفر تیہ کر کے ایران پہنچا آپ سنجھا رہی میں ایران پہنچا تو ہماری الگ الگ ہجرے بنائے گئے ہمارے بہترین ٹریٹمنٹ کی گئی ایک دن دربار سجا اور دربار سجا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک انتہاری نورانی ہستی ہے جو تشریف فرمائے اور تمام بڑے بڑے علماء ساتھ میں اور ہر ایک اب چاہتے سوال کرے وہی موقع ہے کہ جب کرسٹین پادرین ہے سب سے بڑھ کے پہلے امام سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے سوال کہ جواب کیسے دے سکتے آپ تو جو جواب دیں گے وہ آپ کی اپنی کتاب سے ہوگا ہمارے تو قبول ہی نہیں ہیں اور امام نے اس کی طرح دے کر کہا تھا کہ اگر میں اس انجیل سے جواب دوں جس کا نسخہ تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے اللہ اکبر ایک مل کے سالوار بیتے مولا رضا علیہ السلام کی ذاتی بس اشرا ختم ہو رہا ہے یہاں پر امام نے کہا کہ وہ انجیل ہر انجیل تو چھوڑ دے وہ نسخہ جو تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے اس سے جواب بتاؤ تو حیرت تو کس نے سوال کیا جیو نے سوال کیا ملحد نے سوال کیا سوال نے سوال کرتے رہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ مرتاز ہندو مرتاز کہہ رہا ہے کہ میں اتنا متاثر ہوا کہ ایسی نورانی ہستی اور ابھی تو سوال پورا نہیں ہوتا اور یہ جواب دے دیتے اور بار بار کہتے جاتے تھے اپنے جد کا جمعہ سلونی سلونی جو پوچھنا ہے وہ پوچھو یا علی کہتے ہیں جب سب کی باری آتے 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 انہوں نے ایسے جواب دیئے کہ میں حیرت کی بادل گم تھا میری باری آئی پھر کہ میں سوال پوچھو تو میں نے ان کے عدب اور احترام میں میں جان چکا تھا کہ ایک معامل یستی نہیں ہے عدب اور احترام میں میں نے کہا حضور مجھے کوئی سوال نہیں کرنا میں تو فقط آپ کی عقیدت میں آیا تھا سبحان اللہ امام مرد کے سامنے احترام کا اثر دیکھئے گا بابا کہتے ہیں میں نے اپنی زبان بند رکھی میں نے کہا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں فقط آپ کی زیارت کے لیے آپ کے عدب احترام میں یہاں پر آیا ہوں کہ جیسی محفل ختم ہوئی میں گیا ان کے قریب انہوں نے میرے سینے کی طرف اشارہ کیا جملہ اتنا پیارہ اگر آپ تک پہنچ جائے انہوں نے میرے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو تُو نے ہمارے مقام امامت کا احترام رکھا ہے نا اس کا صلح ہم تجھے ہی عطا کر رہے ہیں کہ جا تجھے زندگی عطا کی جب تک خود تُو نہیں چاہے گا تجھے موت نہیں آنے والی ہے اللہ ملک ملک کہیں گے یہ منصف امامت کے سامنے احترام کاسا رہے ہیں اب جملہ سانسی مہین جو میں کہہ رہا تھا یہ منصف امامت کے سامنے احترام کاسا رہے ہیں امامت سے عشق اور محبت کے لیے نہ فاصلوں کی کوئی ضرورت ہے نہیں مذہب کی کوئی قید ہے ہندو ہے لیکن دل پاک ہے نہ سب پاک ہے امام کا عشق آ جائے گا دل میں جی تو اس لئے جب میں بات کرتا ہوں تو میں خالی شیعہ انہیں کی ایسے سے بات نہیں کرتا میں سارے انسانوں سے کہہ رہا ہوں سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں جس جس کا دل پاک ہے اور عشق ہے اس کے خان حسینی ہے اس کا دل جھوڑ جائے گا امامت کھیشتی اسے اپنی طرف ہر پاک نفس کو امامت کھیشتی اپنی طرف ہاں 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 بات پہنچی ہے یہ بات ہے اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ